ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مضمت کر دی بیان میں کہا ہے شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت اسلامی جمہوریہ ایران اور فلسطینی قوم و مضاہمتی تنظیموں کے درمیان رشتے کو مضبوط کرے گی اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان گہرے اور اٹوت رشتے کو تقویت ملے گی تو ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مضامت کی گئی ہے بیان سامنے آیا ہے کہا گیا شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت اسلامی جمہوریہ ایران اور فلسطین قوم اور مضاہمتی تنظیموں کے درمیان رشتے کو مضبوط کرے گی اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان گہرے اور اٹوت رشتے کو تقویت ملے گی بیان میں کہا ہے شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت اسلامی جمہوریہ ایران اور فلسطینی قوم اور مضاہمتی تنظیموں کے درمیان رشتے کو مضبوط کرے گی اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان گہرے اور اٹوت رشتے کو تقویت ملے گی تو ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی مضامت کی گئی ہے بیان سامنے آیا ہے کہا گیا شہید اسماعیل ہنیہ کا خون رائے گا نہیں جائے گا تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت اسلامی جمہوریہ ایران اور فلسطین قوم اور مضاہمتی تنظیموں کے درمیان رشتے کو مضبوط کرے گی اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان گہرے اور اٹوت رشتے کو تقویت ملے گی